پائے چارٹ ٹھیک ہے یہ سر پائے چارٹ کے لیے نا آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھو یہ چیزیں نا دی جائیں گی جیسے یہ دیکھیں یہ ہمیں دیا گیا ڈسٹرکس لاہور ملتان راولپنڈی ڈی جی خان وہ کہتا ہے کہ اتنا ایریا لاہور کا ہے اتنا ایریا ملتان کا ہے inflammyor کھان کے ہمیں کیا کرنا ہے ہم ان سب کو کر لیں گے کیا کر لیں گے آیڈ کر لیں ڈی 50 کو اس پہ ڈیوائڈ اور ٹری سکسٹی سے ملٹیپلائی ڈری سکسٹی یہ پورا سرکل جو ہوتا ہے نا یہ ٹری سکسٹی ہے اس لیے یہاں پہ ٹری سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں 1 15 کو ہم 454 65 سے ڈیوائیڈ اور 360 سے ملٹی پھر اس طرح اس کو ڈیوائیڈ اور ملٹی پلائی اور اس کو ڈیوائیڈ اور ملٹی پلائی اتیک اس کو کہتے ہیں اینگل آف سیکٹر یہ جو ہمارا نکلا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اینگل آف سیکٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک کولم بنائیں گے بٹا جس کو ہم کہتے ہیں کی مولیٹیو اینگل آف سیکٹر جس کو ہم کیا کہتے ہیں کی مولیٹیو اینگل آف سیکٹر وہ کیسے بنے گا یہ ہم لکھیں گے یہ ایڈ یہ یہ ایڈ یہ 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 ایڈ یہ خیک ہو کہ اس کو کہتے ہیں کی مولیٹیو اس که پہلے آپ یہ سمجھو کہ یہ جو سرکل ہے نا اس میں اس کو کہتے ہیں زیرو اور اسی لائن میں یہ اللہ جو اس سائیڈ والا اور ہیں ان تک ب Bew contaminant مطلب یہ ایک لائن ہے نا لائن کا یہ والی جو جگہ ہے نا یہ والی جگہ یہ والی جگہ اس کو کہتے ہیں 0 اور یہ والی لائن کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں 360 یعنی یہ جو لائن ہے اس کی اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں 0 اور اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں 60 یعنی اس جگہ کو تھی کیا کہتے ہیں اس کو نائنٹی اس کو کیا کہتے ہیں سریس کو کہتے ہیں والیٹ ایٹго اور اس کو کہتے ہیں تو سیونٹ اس کو کہتے ہیں دوسی اب ہم اس کا بنانے لگیں اینگل آف سیکٹر بنا نہ لگیں اینگل آف سیکٹر مجھے پہلی بات بتائیں یہ پہلی پہلا پوائنٹ کہاں لگے گا یہ تقریباً تھرٹی نائن ہے اتیق کیا ہے تھرٹی نائن تو تھرٹی نائن یہاں پہ کر کے آئے گا تو یہاں تھرٹی نائن لگا دو ٹھیک ہو گیا اتیق یہاں پہ سینٹر بناو ایک لائن یہاں لگاو ایک یہاں بلکہ یہاں لائن لگانے کی کوئی نہیں ضرورت یہ سینٹر ہے نا یہ لائن لگا دو لائن لگے اگلا پوائنٹ کہاں لگ رہا ہے اتیق ون ٹوئنٹی ایٹ کہ بھٹا یہ دیکھو یہ نائن ٹی نائن ٹی کے بعد یہاں پہ کر کے کہیں کیا ہوگا سینٹی اے ٹتی ہڑہ سینٹر بھائن سینٹر بھائی دوسری اگلیا پوائنٹ کہاں لگ رہا ہے دس فیجرم بھائی وارن سینٹر بھائی لگے گا یہ دیکھو یہ لکھا رہا ہے 360 اس قولم میں ہم کیا لکھیں گے لاہور اس قولم میں کیا لکھیں گے مولتان اس قولم میں کیا لکھیں گے راولپنڈی اور اس قولم میں کیا لکھیں گے ڈی جی اب چیمپئن یہ سیم اسی طرح آئیے دیکھو یہ 95 سب کا ٹوٹل کیا آگیا 240 اس کو بھی 240 پہ اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اور 360 سے ملٹیپ ہے سم کر لیا پہلا پوائنٹ اتیک کہاں بن رہا ہے سر پہلا پوائنٹ بن رہا ہے 142 پہ تو اتیک یہ دیکھو یہ 142 ہے یہ کیا ہے 142 دوسرا 190 تو یہ 190 ہے تیسرا 265 یہ 265 ہے نیکس 300 یہ 300 300 ہے اور نیکس 360 ہے پھر درمیان میں فوڈ کلاودھنگ یہ نام لکھنا تو آپ کو سمجھا جا گئی ہوگی ٹھیک ہے سر اس کا پورا کوئیشن سیم ہی ہے کوئی چیز یہی ہے سیم یہی ہے سیم ہار ایک میں اسی طرح ہونا ہے جیسے میں نے سمجھایا ہے جیسے میں نے سمجھایا ہے ہاتیک اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں ہسٹوگرام کیا سمجھانے لگا ہوں ہسٹوگرام ہسٹوگرام میں یہ ڈیٹا لکھا ہوگا ہوریزنٹل کیا لکھا ہوگا ہوریزنٹل آپ نے ڈیٹا کو ورٹیکلی لکھنا ہے کیا لکھنا ہے ورٹیکلی لکھنا ہے لکھ لیا تھی لکھنے کے بعد بٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے یہ دیکھو zero ہم نے لگایا اگلا پوائنٹ کیا ایک ٹو ہم نے ٹو لگایا پھر ادھر سے دیکھو فور اسی سائٹ سے دیکھتے جاؤ سیکس پھر بیٹا ایٹ ٹین اور ٹویلو ایٹ ٹین ٹویلو آگے فورٹین تک لگا دی ٹھیک ہے فورٹین سر کیوں لگایا یار یہ دیکھو نا یہ دیکھو ایسے یہ فورٹین تک ہے یہ فورٹین تک ہے ایل سا بنا ہو اچھا بیٹا فریکوینسی کہاں تک ہے سر فیفٹین تک تو یہ دیکھو زیرو سے تھری سکس نائن ٹویل فیفٹین اتھیک پہلا پوائنٹ سر پہلی ریکٹینگل بنائیں ٹو سے فور اور فریکوینسی لگائیں فور یہ ٹو سے فور فریکوینسی یہ دیکھو یہ تھری ہے نا تھری سے تھوڑا سا اوپر فور ہے یہ یہ ریکٹینگل ہے یہ فور بان گئی ٹھیک ہو گیا اتھیک ٹو سے سکس ٹین یہ ٹین پہ پوائنٹ لگاؤ یہ ٹو سے سکس لگاؤ یہ ریکٹینگل بنا دیکھو عارق سکس سے ایٹ سر یہ ففٹین ہے اوپر ففٹین پہ لائن لگاؤ اتھیک نیچے لائنوں کو ملا دو ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کیا ہے ٹویلو اتھیک یہ آگے جاگے ٹویلو پہ لائن لگاؤ اور نیچے ٹین سے ملا دو عارق سکس بیٹا یہ سکس پہ لگاؤ لائن اور نیچے نیچے یہ سکس ہے اور نیچے آگے ڈویلو سے ملا دو یہ بٹا 2 2 پہ لائن لگاؤ 14 سے ملا دو سمجھ گئے نا یہ دیکھو پہلی ریکٹینگل ہم نے یہ بنائی تھی دوسری ہم نے کیا کیا یہاں 10 پہ frequency لگائی اور نیچے اس کو کیا کر دیا ملا دیا کس سے ملا دیا 6 سے ملا دیا پھر ہم نے 15 پہ لگائی اور اس کو 8 سے ملا دیا کس سے ملا دیا اس کو کہتے ہیں ہسٹو گرام اس کو کیا کہتے ہیں ہسٹو گرام اس کے لیے یار ایک شرط کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے اس کا اس کی یہ کہتے ہیں اپر لیمٹ اس کو کہتے ہیں لوئر لیمٹ ان دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے کیا بنانے کے لیے ہسٹوگرام کے لیے دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے اتیق اگر یہ سیم نہ ہوں تو پھر ہم ایک اور کوئیسٹن کریں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے میں کوئی اور کوئیسٹن اچھا بیٹھا آگے بتانے لگا ہوں پولیگون کیا بنانے لگا ہوں پولیگون پولیگون بتا ہے کیسے بناتے ہیں اس کے لیے الگ سے ٹیبل بنانے آپ نے اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے یہ لکھنا ہے سب سے پہلا کولم بنانے کلاسز یہ آگئی اب اتیق ان دونوں کو ایڈ ٹو پہ ڈیوائیڈ دونوں کو ایڈ ٹو پہ ڈیوائیڈ دونوں کو ایڈ ٹو پہ ڈیوائیڈ سمجھ آیا میٹ پوائنٹس کیسے نکلے جی سر کیسے نکلے ان دو جو کلاسز ان دونوں کو ایڈ کریں گے ڈیوائیڈ زبردست فریکوینسی آگئی اب اتیک اس کا آپ نے گراف الگ بنانا ہے اس میں مکس نہیں کرنا آپ نے اس کا گراف الگ بنانا ہے مکس نہیں کرنا سمجھ گئے ہو اب دیکھو یہ تھری ہے یہ سکس ہے یہ نائن ہے یہ ٹویلو ہے اور نیکسٹ ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اتیک نیکس بٹا یہ پوائنٹ ٹو ہے یہ فور ہے یہ سکس ہے یہ ایٹ ہے یہ ٹین ہے یہ ٹویلو ہے اور یہ فورٹین ہے اتیک پہلا بٹا پوائنٹ ہے تھری تھری کے اگنسٹ کیا فریکوینسی لگانی ہے فور یہ تھری پوائنٹ ہے اور یہاں پہ کہیں فور آ رہا ہے پونٹ ہے تو یہاں پہ پوائنٹ لگا دو کیا لگا دو já لگا دو میں میں بٹا فائف کی اگنسٹ چین یہاں پہ فائنٹ پہ جا کھیں بنتا ہے ٹویلو ہے یہ فائیف ہے اور یہاں پہ کر کے ٹویلو ہیں بیٹا سیون کے گنسٹ ففٹین سیون اور یہاں پہ ففٹین یہ تیکھو یہ ففٹین ہے یہ پانت ہےgrades ڈیٹا نیکسٹ نائن کے گینس ٹویلو یہ نائن ہے اور اس کے گینس ٹویلو یہ والا پوائنٹ بنتا ہے یہاں پہ کرتے ہیں اس کے بعد الیون کے گینس سکس الیون کے گینس سکس اور تھرٹین کے گینس ٹو تھرٹین کے گینس ٹو اب اس کو عطیق یہ جو پوائنٹس ہیں نا ان کو آپس میں ملا دو ان پوائنٹس ملا دو یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے مل گئے اس اور یہاں اس سے آگے نا اس سے آگے ڈاٹ لگا دو اسے آگے کیا لگانے ڈاٹ اور ڈاٹ لگا کے نیچے ادھر بھی نیچے کیا لگانے ڈاٹ اس کو کہتے ہیں پولی گون اس کو کیا کہتے ہیں پولی گون اس کو کیا کہتے ہیں اتیق بٹا یہ دیکھو اب یہ والا ہم نے ہسٹوگرام بنایا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھو نا یہ سیم نہیں ہے نا یہ سیم نہیں ہے یہ سیم نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہ والا کولم ابھی نہیں لکھنا جب تک یہ سیم نہیں نہ ہوتے یہ والا نہیں لکھنا پہلے ان کو سیم کرو سیم کرنے کا طریقہ سنو اس میں سے اس کو مائنس کرو آنسر آئے گا وان وان کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرو ہمیشہ ٹو پہ ڈیوائیڈ آنسر آئے گا زیرو پائٹ فائی زیرو اس اس کو پہلے میں سے مائنس دوسرے میں ایڈ پہلے میں سے مائنس دوسرے میں ایڈ میں پھر بتاتا ہوں یہ والا کولم چھوڑ دو فلال ان دونوں کا ڈفرنس ون ون کو ٹو پہ ڈیوائیڈ آنسر 0.50 اس کو پہلے میں سے مائنس دوسرے میں ایڈ دوسرے میں اچھا اچھا اس کو پہلے میں سے مائنس دوسرے مائی پہلے میں سے مائنس دوسرے میں پہلے میں سے مائنس دوسرے یہ آٹومیٹکز کیا ہو جائیں گے سیم پہلا کولم یہ بنانا ہے۔ پہلا کولم یہ دوسرا کولم یہ بنانا ہے۔ بن گیا؟ اب تیسے ہم نے پتا ہے کیا کرنا بٹا یہاں پر یہ ڈیش ڈال دینی ہے ڈیش کیوں ڈالنی ہے یہ شو کرے گی کانٹینیوڈ کو کس کو شو کرے گی کانٹینیوڈ اور فریکوینسی آپ نے کیا رکھنی ہے یہ دیکھو فریکوینسی بیٹا اس کی فریکوینسی جو دی گئی ہے وہ اس نے مجھے نہیں مجھے کوئی اچھی نہیں لگ رہی ہے فریکوینسی یہ اس نے صحیح نہیں لی رہی یہ بیٹا ہونی چاہیے یہاں پہ ہونی چاہیے 3 سے لے کر آپ 3 نہ لو نہ آپ لو اس کو 6 سے یہ دیکھو نا 35 تک جانا ہے یا 5 سے لے لو 5 10 15 20 25 30 اور 35 اور یہاں پہ یہ کانٹینیوڈ کیوں لگایا ہے کہ پیچھے والے پوائنٹ ہیں نہیں نا 26 سے شروع ہو رہے ہیں پچھلوں کو چھوڑ دو تو 26 سے 29 29 سے 34 یہ پوائنٹ لگاتے لگاتے ہم 74 تک آگے اور اس کو آپ نے ڈراؤ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تھی تو یہ ہم نے پڑھ لیا یہ پھر وہ یہ فریکوینسی ڈسٹیبیشن ٹیبل ہم نے ایک بنانا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ پرانی طرح کا کوئسٹن آیا ہے اچھا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک نیا کانسیپ جس کو کہتے ہیں اگیو کیا کہتے ہیں اگیو کے لیے نا میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے لیے ہمیں یہاں جانا ہے اتیک اگیو جو ہے نا وہ بیٹا اس اگزامپل سے اچھا آپ کو اگیو کوئی یہ بھی یہ یہ کوئسٹن میں کیا ہے گی من ہے آپ نے اپنی دو کولنم بنانے لیس ٹین اینڈ مور دن کیا بنانا ہے لیس ٹین مور دن بیٹا فائیف یہ ایڈ یہ یہ ایڈ یہ یہ ایڈ یہ یہ ایڈ یہ بن گیا اب بیٹا یہاں سے کرو ٹین ٹین میں یہ ایڈ یہ یہ ایڈ اب نیچے سے شنو ہو جاؤ یہ ایڈ یہ یہ ایڈ یہ مور میں کیا کرتے ہیں نیچے سے ایڈ کرتے جاتے ہیں یعنی اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ تو یہ بن جاتا ہے لیس میں اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ اور اس میں یہ لیس اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب بنانا ہے لیس کا اور لیس کے لیے آپ نے یہ دیکھو لیس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ لینے اور یہاں سے یہ لینے ٹھیک ہو گیا مور کے لیے آپ نے یہاں سے یہ لینے اور یہاں سے یہ لینے ٹھیک ہو گیا دو ٹیبل بن گئے اب عطیق آپ بٹا کیا کروگے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے یہ ٹوئنٹی کے اگینسٹ کیا فریکونسی لکھنی ہے ٹوئنٹی کے اگینسٹ فائف یہ ہو گئی فورٹی کے اگینسٹ عطیق سکسٹی سیکسٹی سیکسٹی سیمٹی فائیب یہ ہوگئی ایٹی کے اگنس نائنٹی یہ ہوگئی ہندرڈ کے اگنس ٹانڈرڈ یہ ہوگئی ٹھیک ہوگئی ہے؟ آب آپ یعنیجا زیروہ کے اگنس ٹڈرڈ یہ پوائنٹ ہو گیا ٹوائنٹی کا اگنس ٹنڈرڈ یہ پوائنٹ لگا کر کو ملا دو پوائنٹ بsesỗنا ہ Evans یہ ہوا نہیں زور میں جو بنے گا یہ مور بنے گا یہ ہواہ جو بنے گا یہ لیس میں ٹھیک ہو گیا تیٹ تو یہ بیٹا شیپٹر مکمل ہو گیا کل سے نیا